بڑے بڑے ڈفر پائے جاتے ہیں اور وہ بھی ڈفر پائے جاتے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ میں پوری دنیا میں آپ مزاگ بن کے رہ گئے ہیں ابھی دو دن پہلے خبریں چل رہی تھیں کہ پاکستان ورسز انگلینڈ کی جو سیریز شروع ہونے والی ہے اس ماہ کے آخری سے نہیں اس ماہ کے آخری نہیں اگلی ماہ میں یعنی کہ اکٹوبر میں اور انگلینڈ کی ٹیم ٹور کرے گی پاکستان کا وہاں تین ٹیسٹ میچ سیریز اور یہ پہلے سے ڈیسائیڈ تھی یہ ورلٹس چیمپینشپ کی میچز ہیں اس کے پوائنٹس میں جو ہے نا میٹر کرتے ہیں ابھی پاکستان کے ساتھ زلالت تو ہوئی بانگلہ دشگل آپ یہ میٹر کرتے ہیں اس سے بڑی زلالت اور اس سے بڑا ڈفر پن یہ دیکھیں آپ پاکستان کرکٹ بورڈ کا کہ یہ جانتے ہوئے کہ بھائی میچز ہونے سٹیڈیم توڑ دا لے اور ایک ساتھ سارے سٹیڈیم توڑ دا لے اچھر اگر بھائی آپ کو ایسی سی چیمپینڈ ٹروفی کی تیاری کرنی تھی یہی چیئرمن یہی بورڈ صاحب پہلے آئے وے تھے نا ابھی تو نہیں آئے ان کو آئے وے ان کو میرے خیال سے آئے وے کافی عرصہ ہو چکا ہے میں if i'm not wrong تو ذرا مجھے یہ بتا دیں آج مہینہ چل ہے سکتمبر اور یہ بھائی صاحب کو میرے خیال سے آئے وے میرے خیال سے مارچ بارچ میں آئے ہوں گا ہاں مارچ بارچ میں آئے تو کیا اس تیم پر یہ سٹیڈیم نہیں توڑوا سکتے تھے تو مارچ سے لے کے جو سٹمبر تک کا سیو پیڈیڈ ہے اب تک اسٹیڈیم کا اتنا حال ہو چکا تھا کہ انٹرنیشنل میچ ہو جاتے اب خبر یہ تھی کہ پوری میڈیا میں پھیل گئی کہ پاکستان تین ٹیسٹ میچیں نہیں کرا سکتا اور پاکستان کے پاس اب اسٹیڈیم نہیں ہے اور پاکستان کیونکہ کذافر اسٹیڈیم میں کام چل رہا ہے اور نیسر اسٹیڈیم جو کہ کراچی ہے وہاں پہ بھی کام چل رہا ہے اور توڑ پوڑ ہوئی ہے وہاں میچز نہیں ہو سکتے تو بھائی آپ کو ضرورت کیا تھی پوری دنیا میں دمازشاہ اب آپ خبر یہ تھی کہ آپ کوشش کر رہے ہیں کہ میچز یو ای میں ہو جائے آپ کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی ایک ٹیسٹ میچ سری لنکا میں ہو جائے کسی بیزتی والی بات ہے کتنی بیزتی والی بات ہے پوری دنیا میں کہ آپ ایک کے ساتھ بائیلیٹرل سیریز رکھتے ہو جو ٹیسٹ میچ کی اور آپ کہتے ہو کہ آپ آؤ ہماریاں کھیڑو ایک تو پہلی لوگ ہماریاں نہیں آتے اور جب آ رہے ہیں تو اس سے پہلی آپ نے اپنے جو ہے نا گراؤنٹ ٹوڑ دا لے آپ کہ جی آئی سی سی چیمپنین ٹروفی کی تیاری کرنی تو بھائی پہلے سو رہے تھے آپ آپ پہلے سو رہے تھے آپ یہ کام آتے ہیں آپ مارچ میں اپریل میں آئے تھے آپ اپریل کے آخر مہی میں شروع کر رہے تھے تو اب تک تو آدھر زیادہ کام ہو چکا ہوتا آپ اس سے آپ سے بڑا ڈفر مینجمنٹ کون لوگ ہیں کس کی ہاتھ میں یہ سب چیز چلی گئی ہے کہ فیصلے کون کر رہا ہے سمجھ نہیں آ رہا ہے پہلے کرکٹ تباہ ہوئی رہی ہے اب اس کی مینجمنٹ تباہ رہی ہے یعنی کہ ایک ٹیم آنے والی ہے اور آپ نے سٹیڈیم خود ڈالے سٹیڈیم توڑ دا لے اور آپ ڈھونڈ رہے ہو کہ ایک مچ ہم کہیں اور کرا لیتے ہیں یا دو میچے ہم کئی اور کلا رہے تھے پاگل ہے کہ اس کے بعد میں نے میڈیا میں پڑھا کہ انگلینڈ والوں نے سوال پوچھنا شروع کر دیا شاید کہ بھائی ان کو کنسرڈ ہو گیا کہ آپ بتا دیں کہ کدھر میچز کرانے کیونکہ اگر کچھ ڈشیوز ہیں تو پھر ہم یہ ٹیور کینسل کرتے ہیں کتھی بلزتی والی بات ہے سوچئے اور ان کو یہ ظاہر ہے کوئی بھی ٹیم آئے بھائی ہم تو پاکستان کھیلنے جا رہے ہیں اب پاکستان کسی جگہ جا کے کھیلن شروع کرتے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس ٹیڈیم نہیں ہے تو ابھی ہم آپ آئے ہیں ہمارے ملتوں کی تھوڑا تھوڑے ملک میں آپ کو کرا دیتے ہیں یہ کیسی بات ہی کر رہے ہیں تماشا بنا کے رکھ دیا ہے ایک پوری دنیا میں ہم مزاق بن کے رکھے اور آپ ہوں لیں کہ نہیں 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 جب اتنا بڑا بیٹم پڑا بیک فائر ہوا تو آپ فرما رہے ہیں جناب چیئرمن صاحب کہ نہیں 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 جی پنڈی اور ملتان اور پنڈی میں ٹیس میچز ہو جائیں گے تو یار ایسا شوشت چھ ہی کہ تم نے ایک ساتھ سارے خود دیئے اور ابھی پول لو کہ یہ سیریز ختم ہو جائے اس کے بعد ہم وہ خود دیں گے کیا نام ہے پرنڈی کا سٹیڈیم کو توڑ کے بلکل دوبائی ترس کا سٹیڈیم منا دیں گے تو بھائی تمہیں تم سو رہے تھے پہلے پہلے کیوں نہیں منایا کیوں ہوں اتنا تماشا کر کے بیٹھ گے کہ تم بلکل بنجر 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 بے بے بس نظر آ رہا ہے پاکسان کرکیٹ بورٹ پاکسان کرکیٹ بورٹ کا چیئرمن زہر اس کو کچھ آتا تھوڑی ہے جب لگاو گے تو سیچویشن رائٹ ٹائم پر رائٹ ڈیسیشن لے گا جب پاکسان کی تاریخ بھری ہوئی ہے کرکٹ بورٹ کی کہ آج سوائے احسان مانی کے رائٹ جب آج تک کوئی آئے ہی نہیں ہے پتہ نہیں کون لوگ آگے کس کے آر اوچہ بے بسی کہلے بیٹھ لک کہلے ایک جاتا ہے جوسرا اس سے برا آتا ہے پھر وہ جاتا ہے تو تیسرا اس سے برا دے نہیں کہ جو جا رہا ہے وہ اس سے ہی برا آ رہا ہے کہ اس سے اچھا نہیں آ رہا اب اگر مسیل نقبی صاحب کہیں گے اس سے ہی بڑا کوئی نمون آئے گا کہ بھائی کیا فیصلے کرتے ہو کیا دنیا میں ہمارا تماشا بنا رہے ہو آئی سی چیمپنین ٹروی ہو رہی ہے آپ بزاق بنا رہے ہو لوگوں کو بولو سیریز کینسل کہہ رہو نہیں وہاں میچز اٹھے ایک کشمہ جی وہ غریب سی کنفیوزن کر دی ہے اور تماشے بڑے میں پوری دنیا بزاق بنا رہی ہے ہمارا پوری دنیا کے اخوارات بھرے میں تھے بھی یہ سٹیڈیم کے بارے میں کہ سٹیڈیم پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے فور دہ انٹرنیشنل سیریز اگنس انگلینڈ تو اب آدھے میچ ادھر آدھا ادھر آدھا تیدھا آدھا بٹے والی سیچویشن ہے یہ ہمارا حال ہے کرکٹ تو ٹبا ہوئی بھی ہوئی ہے میچز کھیلے جا نہیں رہے ہیں پلیئرز کا اپنا حال برا ہوا ہوا ہے ماشاء اللہ مہان اللہ سبحان اللہ کہانی اب آپ یہ دیکھ لیشیں آپ کے سامنے یہ سیچویشن بچ کیا بول سکتے ہیں اب اس سے آگے میں کیا بولوں یہ ہے ہماری سیچویشن یہ ہے ہماری کرکٹ امید کرتے ہیں کہ ٹیسٹ سیڈیز ہو جائے عزت کے ساتھ کیونکہ اس کے بعد پاکستان جائے گا آسٹریلیا پھر وہاں سے نکل جائے گا زمبا پھر وہاں سے نکل جائے گا پاکستان ساؤت افریقہ کیلنے کیلئے پھر جنوری کے میڈ میں جا کے ویس انڈیز کی ٹیم ٹور کرے گی اس وقت کس ٹیڈیم تیار ہو جائے گا تو اس کو کہتے ہیں ٹائ لیبل نہیں ہے اور پھر سارے ایکس کرکٹ ایسر نے صحیح سیل کیا کرکٹ بورڈ کے چیئرمن کو کہ بھائیا کام نہیں جانتے تو گھستے کیوں ایسی جگہ بے حیرت کی بات ہے حیرت کی بات ہے بھائی خدا کے بات سے پاکستان کا نام تو خزوچ لیا کریں کچھ جو ڈیسیشن لینے سے پہلے اور پلیئر سے بھی گزارے سے خدا کے لیے آپ پرفارمنس دے دیجئے گا ورنہ بہت ہار ہار کے تھک گئے ہم لوگ ہار دیکھ دیکھ کے تھک گئے مجھ سمجھ میں نہیں تھے ہم ہار سلسل ہار رہے لیکن ان کے اندر سے وہ بلکل لا تعلقی ہے کہ کوئی بشرمی سے کوئی اتنا گیلٹ ہے کوئی شرمندگی ہے نہیں بھائی جیسا ہے ویسا ہے ہار رہے ہار رہے ہارتے رہیں کیا مسئلہ ہے اپنی رائے کا اثر کیجئے گا اپنا خیال کے لیے